حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج محبان زینب کا ایک اور پروگرام لے کر حاضر خدمت دکٹر نکھا درتخار محبان زینب کا یہ جو پروگرام ہے یہ خصوصیت سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بی بی زینب سے خصوصی طور پر محبت رکھتے ہیں جناب زینب ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں وہ جنہوں نے شام کو فتح کیا اور جو آج بھی اسلام کی جو بقا ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام اور اس کی ذمہ دار کے حصیت سامنے آتی ہیں مگر بی بی زینب کے لیے مثال کون تھا وہ کون سا لقب ہے کہ جس پر شہزادی زینب نے فخر کیا تو یقیناً وہ لقب تھا ثانی زہرہ کا کیونکہ زہرہ وہ ہے کہ جن کے لیے کائنات کی تمام تر خوبصورتی جناب فاطمہ پر نصار ہو جناب زہرہ پر نصار ہو یہ بی بی وہ ہیں کہ جو قسمت کا حصار بھی ہیں جو عفت کا حجاب بھی ہیں جو تطہیر کی ملکہ بھی ہیں جو اللہ کی عظمت بھی ہیں ان کی ولادت کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے اور ہم حدیعہ تہنیت پیش کرنا چاہیں گے حدیعہ تبریخ پیش کرنا چاہیں گے تمام مومنین و مومنات کو اس ولادت کے حوالے سے اور سب سے بڑھ کر اپنے وقت کے امام کو مبارک بات پیش کرنا چاہیں گے جناب سیدہ کی ولادت کی آج ہمارے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہمارے ساتھ موجود ہیں تعظیم جعفری صاحبہ اسلام علیکم بہت بہت مبارک ہو بی بی کی ولادت یقینا یہ موقع ہے ہم سب عورتوں کے لیے کہ ہم سب فقر محسوس کریں کہ ہماری شہزادی ہماری سردار اس کائنات میں تشریف لے کے آئیں خیر مبارک آپ کو بہت مبارک ہو اور میں سب ناظنین کو سب کو مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں اور وقت امام کو بہت مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں اور ہمیں بہت فخر ہے کہ ہماری ایک رول مارڈل کانایت میں اس کی کسی کے پاس مثال نہیں ہے ان کے سواہ اور کوئی نہ ایسی بیٹی پیدا ہوئی ہے کسی کے گھر میں اور جیسے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ بیٹی آئی تو ایک نورانی تحفہ تھا بے شک لوگ تو کہتے تھے کہ ان کا بیٹا نہیں ہے ان کے آگے نسل نہیں ہے ان کے اولاد نہیں ہے تو خدا نے دکھایا ان کو کہ دیکھو بھئی یہ جو ہے بس ہم دنیاوی چیز ہے کہ بیٹے کے یہ جو ابتری کا دعویٰ تھا لوگ کر رہے تھے اور ابتر کہہ رہے تھے رسول کو تو اس وقت پروردگارِ عالم کی جو مشیعت تھی وہ جوش میں آگئی تھی اور دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا کرتا ہے کوئی حکم صادر کرتا ہے تو قرآن پاک میں جہاں جہاں ذکر آیا ہے وہاں پروردگار میں خود کو انہی کہہ کر مخاطب کیا ہے انہی جائلون کہ میں نے زمین پر خلیفہ بھیجا میں نے یہ کیا لیکن وہاں جہاں پروردگارِ عالم کو اپنے اوپر ناز ہونے لگتا ہے کچھ عطا کرنے کے بعد تو وہاں وہ انہی کا سیغہ استعمال کرتا ہے مثلا انہی انزلنا ہوں فی لیلت القدر اور ہم نے اس کو لیلہ قدر من یعنی قرآن کو دیکھ کے رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے ناز محسوس کیا اسی طرح جب جناب فاطمہ کو عطا کیا ہے تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوسر عطا کی تو ابتری سے اور آپ کے دشمن ابتر رہیں گے آپ کا دشمن بے نامنشان رہے گا آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا تو دشمنوں کی خلاف جو چیز آئی ہے جو سپر بن کے آئی ہے رسول کو تانوں سے بچانے کے لیے جو شخصیت اس دنیا میں آئی ہے وہ جناب فاطمہ زہرہ کی شخصیت جناب فاطمہ زہرہ تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے سیدت نسائل عالمین ہے یعنی خصوصی عورتوں کی سرداری کے شرف جناب زہرہ کے پاس ہے بے شمار القبات ہیں ہماری بی بی کے اور میں کہنا چاہوں گی کہ یوں تو جس بھی حیثیت میں دیکھیں اب ہمارے لئے چونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے ایک اندھائی مختصر وقت ان کی تعریف کرنا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے نا یا تو محمد کا سا لہجہ ہو قرآن کسی آواز ہو تو ان کا ذکر کیا اور ان کی فضیلت بتا سکیں ہم ان کی فضیلت ہماری زبانوں میں اتنی گنجائش نہیں لہٰذا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ سلسلہ جو ہے جناب سیدہ کی ولادت کے حوالے سے یہ ہمارا جاری رہے گا اور اگلے تین چار پروگرامز میں ہم جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرہ کے حوالے سے ہی گفتگو جاری رہے گی مختلف حیثیتیں ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو ہیں ان کی اتنی تعریفیں ہیں کہ وہ ایک نمونہ صرف بیٹی کا نہیں تھی وہ ماں کا بھی تھی اور ساری پہلے تو بیوی کا پھر اس کے بعد ماں کا تو پھر ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج صرف توجہ کریں کہ وہ کیسی بیٹی تھی کیسی بہتری بیٹی تھی صرف یہ کہ بیٹی تھی بیوی تھی اور ماں کی بلکہ لیڈر تھی ہم سب کی سرداری ان کے پاس ہے تو کس طرح انہوں نے مثال تمام عورتوں کے لیے جو ایک عورت کی حیثیت میں جو ایک مثال بنی ہم ان تمام حیثیتوں پر ضرور ان کی کہ کس طرح بی بی نے اپنی زندگی گزاری کس طرح انہوں نے وقت صرف کیا کیا احادیث ہیں جو ان سے مروی ہیں جو ان سے منقول ہیں ان پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگر وہ بیٹی ہے تو رحمت بے شک اگر بیوی ہے تو شوہر کا نصف ایمان بے شک اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت بے شک لیکن دیکھیں بیوی فاطمہ زارہ کی شان دیکھئے اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت عالمین رحمت للعالمین کے لیے رحمت تو سوچیے کیا مرتبہ سبحان اللہ اور دیکھیں اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کاملے ایمان ہیں جو کلے ایمان ہیں تو دیکھیں آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں بے شک تو ان کے گھر میں جو بھی تو یعنی بہترین بیٹی بہترین بیوی اور بہترین ماں کا روپ جناب فاطمہ زہرہ کا روپ تھا اور ہمارے بہت سارے کچھ ساتھی ہیں ہماری محیبان زینب کی جو ممبرز ہیں جس میں شبانہ ہیں اور فاخرہ ہیں خصوصیت سے ہم نے یہ انہیں پیغامات دیئے تھے کہ جو بھی اپنا پیغام شامل کرنا چاہے اور دونوں نے مبارک بات پیش کی ہے تمام مومنین و مومنات کو ولادت جناب فاطمہ زہرہ کی اور ساتھ ساتھ جناب فاطمہ زہرہ کی ولادت کے حوالے سے فاخرہ نے ہم ایک پوز بھیجی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور یہ کہتی ہے کہ بیہار الانوار سے انہوں نے یہ لیا ہے ٹکڑا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد فاجر فرج کہ جب مکہ کی عورتیں حضرت خدیجہ کو چھوڑ کر گئیں تو خدا نے ان کی مدد کی اور گندمی رنگ کی بلند قامت والی عورتیں چار عورتیں جناب خدیجہ کے پاس بھیجیں حضرت خدیجہ ان عورتوں کو دیکھ کر یہ یہ بتاتوں کہ جب شعب عبی طالب میں عورتوں نے بائیکوٹ کر دیا لوگوں نے بائیکوٹ کر دیا تھا جناب رسول خدا کا اور چونکہ حضرت خدیجہ کو وہ چاہتے تھے کہ بھئی مشکل وقت پڑتا ہے تو عورت شاید کمزور ہوتی ہے وہ چھوڑ دیں گی ساتھ جناب رسول خدا کا لیکن جناب خدیجہ کی مستقل مزاجی ان کا ایمان ان کی طاقت ہم سب کے لیے فقر کا باعث ہیں جناب خدیجہ کہ اس عالم میں جب تمام مکہ کے لوگوں نے انہیں تنہا چوڑ دیا تھا کہ کوئی ولادت میں بچہ ہونے والا ہے کوئی عورت آس پاس موجود نہیں لیکن جناب خدیجہ کا ایمان تھا اور ان کی ہمت تھی اور ان کا حوصلہ تھا تو اللہ نے مدد کی تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ ان عورتوں کو دیکھ کے بڑی حیران ہوئی اور در گئی اور ان عورتوں میں سے ایک نے کہا اے خدیجہ نراز نہ ہو ہم فرشتے ہیں اور خدا نے ہمیں تیری حفاظت کے لیے تیری مدد کے لیے معمور کیا ہے ایک نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ ہوں اور دوسری نے کہا کہ میں مزاہم کی بیٹی آسیہ ہوں تیسری نے کہا کہ میں عمران کی بیٹی مریم ہوں اور چوتھی نے کہا کہ میں موسیٰ بن عمران کی بہن کلسوم ہوں اور خدا نے ہمیں بھیجا ہے کہ تیری مدد کرے پھر ان میں سے ایک نئے حضرت خدیجہ کی دائیں جانب دوسری بائیں جانب ایک آپ کے سامنے اور ایک پشت کی طرف کھڑی ہو گئیں اور اس طرح ہماری بی بی کی ولادت ہوئی اور جناب زہرہ کی ولادت ہوئی تو زمین سے ایک نور بلند ہوا جس سے تمام کا تمام مکہ روشن ہو گیا اور مشرق اور مغرب کے سارے مکانہ جو تھے وہ نور سے روشن ہو گئے اور یہ بحال الانوار صفحہ نمبر تین علامہ محمد باقر مچلسی ان کے حوالے سے یہ فاخرہ نے ہمیں پوز بھیجی تھی میری بی بی کی ولادت کے حوالے سے قول تھے کہ کس طرح ولادت ہوئی ہے اور ولادت ہوئی ہے بیس جماعت وستانی کو جومے کا روز تھا پانچوہ سال تھا بوسط کا جناب فاطمہ تزہرہ اب طریقہ تانے کی جواب بن کر جناب رسول خدا کے گھر میں تشریف لائیں تو بی بی فاطمہ کے آخر جو ہے پروش کس بی بی سے ہوئی بی بی ختیجہ وہ جن کے پاس اتنی دولت وہ فرس بزنس مومن عرب میں تھی اور اتنی ان کے پاس مال تھا جو اسلام کو پھلایا گیا ہے تو سارا کچھ انہیں کی وجہ سے جو اسلام آج ہم جانتے ہیں وہ انہیں کی دولت ہے اور سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی جناب خدیجہ کہ ادھر جناب رسول خدا جو ہیں سب سے پہلے جو ہیں اور یہ ہمارے لئے کتنے فخر کی بات ہے کہ جناب خدیجہ اور جناب خدیجہ کی یہ شہزادی جناب فاطمہ تو زہرہ جن کے بے شمار القاب ہیں کبھی زہرہ کہا جاتا ہے آپ بطول بھی ہیں آپ عزرہ بھی ہیں آپ مرضیہ بھی ہیں آپ رازیہ بھی ہیں آپ محدثہ بھی ہیں آپ صادقہ بھی ہیں تو کیا آپ کی تعریف کریں ہم کیا ان کی شان بین کی جائے اور سب سے بڑھ کر آپ ام العائمہ ہیں تمام جتنے عائمہ ہیں ان کی نسبت جناب فاطمہ زہرہ کے ہیں اور آج تک کسی بیٹی کو یہ لقب نہیں ملا کہ ام حبیہ باپ کی ماں تو یہ دیکھیں کہ یہ میں پہلے سنکر میں بہتی اران ہوتی تھی پھر میں سوچتی تھی کہ واقعی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ماں کا وہ نہیں پاسکے تو انہوں نے وہ چیز اپنی بیٹی سے محسوس کی اور جب وہ جاتے تھے جنگوں میں آتے تھے واپس آ کر ان کے بعض دفعہ وہ میدان میں بھی پہنچ جاتی تھی اور ان کے ذہوں میں ملم پٹی کرنے کے لیے تو یہ جو پیار یہ جو ان کا دیکھ بال کرنا جیسے ماں کرتی ہے آپ پریشان ہو جایا کرتی تھی آپ باہر ہو جایا کرتی تھی جب لوگ تانے دیتے تھے جب اپنے باپ کو اتنی پریشانیوں میں گھرا دیکھتی تھی تو آپ بے خود ہو کر ان کا خیال کرتی ہیں جنابی رسول خدا کا جب لوگ گلیوں میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے تو آپ جنابی رسول خدا کے پیروں میں سے کانٹے نکالا کرتی تھی ان کے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی اور جتنی غزوات ہوئیں جہاں جنابی رسول خدا شامل ہوئے جن جنگوں میں آپ ساہ سا جاتی تھی اور بیماروں کی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی بلا تخصیص اور خصوصی سے غزوہ احد کے اندر جنابی رسول خدا کی آپ نے بہت خیال کیا اور آپ کے زخموں کو دھویا ہے اور آپ کی مرہم پٹی کی ہے اور آپ کا خیال کیا ہے اور اتنا زیادہ خیال یعنی دنیا میں کہتے ہیں سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ ماں کی محبت ہے تو اب اتنی محبت ملی ہے بیٹی سے جنابی رسول خدا کو کہ آپ نے انہیں امی ابیہا کا لقت دیا تو کیا بات ہے جنابی فاطمہ زہرہ کی اور جنابی فاطمہ زہرہ بہت کم سینی کا عالم تھا یہ بھی بتا دیں کہ عام الحزن کہتے ہیں اس سال کو کہ جنابی رسول خدا کے چچا کبھی انتقال ہوا اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی وہ سال جنابی رسول خدا کے لیے انتہائی دکھ کا سال تھا تکلیف کا سال تھا کہ وہ دو ہستیاں ایک ساتھ چلی گئیں جو آپ کے لیے جو ہے اس زمانے کی دھوب میں سائے جیسی شخصیتیں تھیں اور اس وقت جس ہستی نے آپ کا ساتھ دیا وہ آپ کی بیٹی تھی تو جنابی فاطمہ زہرہ جنابی رسول خدا کے دل کی ٹھنڈک کا نام ہے جنابی فاطمہ زہرہ تطہیر کی ملکہ کا نام ہے تو جنابی فاطمہ زہرہ اپنے باپ کی ماں کا نام ہے اور جنابی فاطمہ زہرہ جب والدہ کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کی جو تربیت اور پرورش کی ضمیداری جنابی رسول خدا نے فاطمہ بنت عصد کے سپورٹ کی جو جنابی رسول خدا کی چچی بھی تھی اور حضرت علی کی والدہ بھی تھی اور آپ کے سپورٹ کی گئی اور اس کے بعد یہ ضمیداری جو ہے جنابی رسول خدا نے نکاح کیا جنابی ام سلمہ سے اور خصوصیت جنابی ام سلمہ کی تھی کہ آپ بہت وائز تھیں بہت سمجھدار تھیں لیکن جب تربیت کے لئے جناب فاطمہ کو دیا ہے ان کے حوالے کیا ہے تو آپ جانتی ہیں کہ ام سلمہ نے کیا کہا کہ میں اس بچی کو کیا سکھاؤں گی یہ تو پہلے ہی اتنی معدب ہے اور اتنی علم والی ہے کہ یقیناً میں اسے کچھ سیکھوں گی تو آپ دیکھئے اور دوسرا جو یہ ہے جب ہم ہرہ گئے تھے سعودیہ میں تو ہرہ را چڑھنا آسان کام نہیں ہے تو جب وہ ادھر جاتے سے رسول پاک کے اپنے ادھر بھی یہ ساری تو ادھر ہی ہوتی تھی تو ادھر کھانا دینا ہر روز جا کر اتنا غار چڑھ کے جانا تو میں بڑی ہراؤن میں اتنا مشکل سے ہم چڑھ کے گئے اور اتنا مشکل سے واپس ہم نیچے آئے اتنا بڑا انچا پہاڑ ہے تو آپ کو تو اس وقت جب خوضات کے ساتھ کو فتگو کر رہے ہیں تو بلکل کچھ سی کھانے کی کچھ چیز کی تو آپ کو تو نہیں ہے مگر وہ بیٹی ہے جو باپ کے پیار میں اتنا انچا پہاڑ چڑھ کے ہر روز جاتی تھی کھانا دینے کے لیے اور یہ ایک دفعہ کہیں دفعہ جاتی ہوگی اور حضرت خدیجہ سب سے پہلے تو ان کی ظاہر ہے مادر اگرامی یہ مثال مادر اگرامی جناب خدیجہ ان پر ہمارا سلام ہو کہ وہ جو غار حرام میں جایا کرتی تھی کھانا لے کے اور آپ کی مادر اگرامی حضرت خدیجہ کو صد مبارک بات ولادت جناب فاطمہ زہرہ کی تمام مومنینوں مومنات کو آج کے دن کی خصوصیت سے مبارک بات اور ساتھ ساتھ ہماری ایک ساتھی ہیں ان کا نام ہے تبصم اور انہوں نے کچھ اشار بھیجے ہیں جناب فاطمہ زہرہ کی شان میں لکھتی ہیں ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا کس میں حمد کی رکھے مہر نبوت پہ قدم کس پہ حمد کی رکھے مہر نبوت پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جناب فاطمہ زہرہ جناب فاطمہ زہرہ کے حوالے سے ان کے اقوال کے حوالے سے تعظیم اگر آپ کچھ بتانا چاہیں آپ کے پاس کچھ میں بس یہ کہتی ہوں کہ وہ اتنا ان کے پاس امان تھا تو ان کا ایک وہ کہنا ہے کہ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنا کہ بہترین وسیلہ نماز ہے اور نماز 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 وہ کبھی نہیں ہو نماز چھوڑی اور وہ ایسی حصیتی کہ جن کو عام عورتیں جیسے ہم ہے کہ نماز چھوٹ ہو جاتی ہے وہ تو سعیدہ تھی وہ تو بالکل پاک دامنگ تھی تاہرہ تھی تو یہ ان کو لکب اسی دیئے گا کہ وہ تاہرہ تھی وہ پیداشی تاہرہ تھی اور جیسے ہم عورتیں کبھی ہم نماز نہیں پار سکتی بچے ہوتے ہیں ہم نماز نہیں پار سکتی شب عروسی بھی پہلے جناب سیدہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہے تو نماز کی کیا بات ہے تو یعنی بی بی کی سے جناب رسول خدا ہی کی نہیں کہا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی مراج بھی ہے اور ان کی جناب رسول خدا کی آنکھوں کی تھنڈک بھی ہے بلکہ نماز جناب فاطمہ زہرہ کی پسندیدہ بھی ہے لہذا نماز کو اگر ہم قائم کرتے ہیں تو گویا ہم اتبا کرتے ہیں جناب سیدہ کا بھی تو نمازوں کی پابندی اور نمازوں میں خوشی و خضو اگر آپ قائم کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں جناب سیدہ کے لئے وہ جب اتب تھکی تھی اور اتنے کام کارکار کیا تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بس سے نہ دیکھیں بابا مجھے تو اتنی تھکن ہو جاتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی کام کے لئے کوئی مدد ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ تسبیح پڑھا کریں تسبیح زیادہ ہماری جو ہے وہ بھی تو بی بی کے صدقے ہمیں ملی ہے بے شک جب بھی ہم نیت کرتے ہیں تو وہ بی بی کے صدقے سب کو وہ ہے کہ ہمیں وہ اور اتنا بڑا تحفہ ہمیں ملے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہے کہ اس تسبیح کی کیا افادیت ہے اس تسبیح کی کیا فضیلت ہے اس تسبیح کا کیا مرتبہ ہے مختصر سی ایک تسبیح ہے لیکن کہ بی بی اگر تھک رہی ہیں تو جناب رسول خدا انہیں دی تو فتن یہ تسبیح دے رہے ہیں جو تسبیح سیدہ کے نام سے تسبیح زہرہ کے نام سے آج ہم تک پہنچی ہے اور ہمارے جو خواتین کے لئے خصوصی ہے کہ آپ روز مرہ کاموں سے اگر تھک جاتی ہیں اگر کوئی کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ جی گھر بھی سنبھالنا ہے جوب بھی کرنی ہے بچے بھی دیکھنے ہیں تو اپنی کوشش کیجئے کہ روز کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جناب سیدہ کی یہ جو تسبیح ہے آپ کے لئے ایک تفہ خاص ہے آپ کی مشکلات کو آسان کرنے کے لئے اور نماز کی حوالی سے مجھے ایک موجزہ ہے جو ہم سنتے ہیں جناب سیدہ کی کہانی کہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جو جناب رسول خدا کے خدمت میں حاضر ہوا یہ بہت مشہور موجزہ ہے جناب فاطمہ زہرہ کی زندگی کا کہ وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میری بیٹی کی شادی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے گھر شادی میں آئے آپ نے کہا اسامر کے مختار ان کے شہر جناب علی ہے آپ ان سے اجازت طلب کیجئے اب وہ حضرت علی کے پاس آیا اور سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں دعوت پیش کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے میں چاہتا ہوں فاطمہ زہرہ رسول کی بیٹی ہے وہ میرے گھر تشریف لائیں شادی میں تو حضرت علی نے کہا اس بات اس امر کی مختار خود جناب فاطمہ تو زہرہ ہیں آپ ان سے جا کر ہی سوال کیجئے جب جناب فاطمہ زہرہ سے کہا گیا اور آپ نے دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد دعوت کو قبول یعنی نماز کی اس پر میں بتا رہی ہوں کہ یہ ہم فریکونٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں جناب سیدہ کی کہانی موجزہ لیکن اس میں دو نمازیں ہیں اس کہانی کے اندر اس واقعے کے اندر ایک نماز کہ جب وہ دعوت کو قبول کر لی اور مشکل محسوس ہوئی کہ ایسا نہ ہو خاکم بدہن وہاں جاؤں تو میرے بابا کی بیزتی ہو جائے کیونکہ وہاں جو یہودی ہیں وہ امیر ہیں اور ان کے پاس ان کی عورتیں بہترین لباس زیتن کیے بھی ہوں گی تو پروردگارِ الہی سے آپ نے مدد چاہی نماز پڑھی ہاتھوں کو بلند کیا کہ اے پالنے والے میں تیرے رسول کی بیٹی تیری کنیزیں خاص ہوں تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے حوصلہ اور حمد دے اور کہتے ہیں کہ آسمان سے جنتیں آئیں اور آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا بڑی شان سے آپ کی سواری گئی ہے یہودی کے مکان پر اور جب یہودی کے مکان پر وہاں پہنچی ہیں تو آپ ایسی خوشبو تھی اور ایسا نور تھا کہ تمام گھر روشن ہو گیا لیکن تمام کے تمام وہ جلوے تھے کہ تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو گئے کچھ دیر کے بعد تمام لوگوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہیں آیا تو آپ بڑی غمگین ہو گئیں اور پریشان ہو گئیں کہ ایسا نہ ہو لوگ یہ کہیں کہ یہ بدبخت ہے یا یہ کمدر عورت ہے یا اس کی وجہ سے کوئی خرابی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہ ذمہ دار ہے اس تمام چیز کی کہ جو خانہ آبادی ہونے جا رہا تھا وہ خانہ بربادی خانہ سوگ و ماتم ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ آپ نے پھر مسلح بچھایا یعنی اس میں بتانا ہی چاہ رہی ہے تو نماز بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک یہ کہ خدا سے جو کسی سے آسرہ نہیں کسی سے کوئی امید نہیں کوئی پریشانی نہیں صرف رب سے مانگنا جناب فاطمہ زہرہ مسلح بچھایا ہے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا ہے کہ پروردگار میری عزت تیرے ہاتھ میں میری لاش تیرے ہاتھ میں کہ وہ جو خود پروردگار کا ہجاب ہو خدا اس کا ہجاب نہ رکھے گا تو کس کا رکھے گا تو کہتے ہیں کہ وہ دلہن جو تھی کچھ ہی دیر میں وہ دلہن نہ صرف زندہ ہو گئی بلکہ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور اس نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ ان کی بیٹی ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں اور اس طرح اس موجزے کے سبب بہت سارے لوگ جو عصم میں موجود تھے وہاں پر مشرف با اسلام ہوئے اس نے بتایا کہ آپ کی وجہ سے میں زندہ میں تو مر گئی تھی اس نے یہ بھی کہا میں رہا تو انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی دعا سے آپ نے مجھے زندہ کیا ہے اور آپ کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا کچھ عورتیں آپ کی کنیزی میں جب لوگ اتنے متاثر ہوئے بی بی کو کنیزوں کے ساتھ رخصت کیا گیا تو یہ جناب فاطمہ زہرہ کی زندگی کا ایک موجزہ ہے جسے ہم اکثر پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ بات جیسے ابھی تازیم آپ کہہ رہے تھیں کہ نماز کہ نماز آپ دیکھیں ہر ہر موقع پہ جناب فاطمہ زہرہ نماز پڑھتی جب پہلے دفعہ ہم گئے تھے حاج پر تو ہم نے یہ گھر دیکھا تھا اس وقت اس پر پابندی لگی وہ سارے سونی کے شخص سارے پیچھے گم رہتے ہیں کہ ادھر کوئی آئے نہ تو وہ واقعی وہ گھر تھا ابھی وہ گھر جو ہے وہ تمالش ہو گیا وہ انہوں نے ختم کر دی کوئی بھی نشانی جو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیعت کی اس وقت وہ ظالموں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ارے بھائی وہ کمال کا وہ گھر تھا کہ جہاں آ کر جنابی رسول خدا آواز دیا کر دیتے کہ السلام علیکہ یا اہل نبوہ تو وہ مکان جس کی چوکھٹ پہ ستارے اترتے تھے اور قرآن میں پروردگار عالم قسم کھاتا ہے کہ قسم کھاتا ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے اترتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے تو وہ چوکھٹ کی جس کی چوکھٹ کی قسم رب کھائے تو وہ چوکھٹ کیا ہوگی اور وہ مکان کیا ہوگا تو بے شک ایسے گار نے چھوڑے انہوں نے تو ان کا یہ ہے کہ جو ہجاب پردہ یہ بھی تو ہم نے بی بی سے سیکھا اور ایک میں کہوں گی کہ ان کی ایک فرمان ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ وہ کسی نہ مرد نہ میرے مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نہ میرے مرد اس کو دیکھے اور ایک مصحاب مجھے یہی وقت یاد آتی ہے کہ جب ایک نبینہ بیق مانگنے کے لیے ان کے جو پھر پہنچا اور بی بی گئی اور اپنا ہجاب پورا پہن کر اڑا کر تو جب وہ دروازے پہ گئی تو رسول پاک نے کہا کہ دیکھیں بھئی وہ تو نبینہ تھا اس کو تو آپ نظر نہیں آسے تو آپ پورا ہجاب پہن کر گئے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو اس کو دیکھ سکتی تھی تو یہ ہے کہ ہم ہماری جو ہے سال جتنے بھی اگر یہ ہم ان کی ایک بھی ہم لے لیں مثال ایسی تو کتنی یہ دنیا تو دیکھ لیں ہجاب کی کس منزل پہ تھی یقیناً ہجاب کو جناب فاطمہ زہرہ نے عورت کی زینت بتایا اور بے شک ہم لوگ اسے ایکچولی ہجاب کو ہم یہ سوچ کے لیتے ہیں شاید ہماری اوپر ہمیں اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے یہ شاید لیکن اصل میں یہ ہمارا ہماری پروٹیکشن ہے یہ ہمارا حق ہے یعنی اسے فرض نہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ہجاب کریں اور اسے استعمال کریں تو اور اس پہ فخر محسوس کریں اور جناب فاطمہ زہرہ کی ابھی ہم نے بات کی تھی ان کی تسبیح کی بات کی ان کی نماز کی بات کی ابھی آپ نے جو ان سے مروی جو قول ہے ان کا وہ بتایا ہجاب کے حوالے سے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو کہ خصوصیت سے آج میں چاہوں گی کہ میں اس کی تلاوت کروں یا اسے پڑھوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور وہ ہم سب پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں پڑھتے کوئی محفل ہو کوئی خوشی کی محفل ہو ہم وہ پڑھتے ہیں کوئی غم کی محفل ہو ہم وہ پڑھتے ہیں بہتا کیونکہ وہ حدیث ہے شانی نزول بیان کی تھی آیہ تطہیر کی یہ آیہ تطہیر جو پنجتن کی شان میں نازل ہوئی اور اس کی کیا مرتبہ ہے اس آیہ مبارکہ کا اور اس کی شانی نزول جس حدیث میں بیان کی اسے حدیث قصہ کہتے ہیں اور اس کو روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ انساری نے جن کی یہ فضیلت ہے کہ آپ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں پہلا زائر حسین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور جن کو خود جناب رسول خدا نے کہا تھا کہ جب تم کربلا جانا جابر بن عبداللہ انساری تو میرے حسین کو سلام کہنا اور اس طرح جابر بن عبداللہ انساری ایک بڑی شخصیت ایک جلیل القدر صحابی جنہوں نے جناب فاطمت الزہرہ کی اس حدیث کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد مختلف لوگوں نے شیخ فخر الدین احمد بن علی بن احمد نے بیاز فخری میں اس کو بیان کیا اور اس حدیث ایک قصہ جو ہے اس کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں اور اس کو خصوصیت سے تین مرتبہ اول و آخر سلوات کے ساتھ اگر آپ پڑھے تو کہتے ہیں کہ ہماری بے شمار مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں خصوصیت سے شب جمعہ یا جمعہ کے روز اگر اسے پڑھا جائے تو اس کی اور بھی فضیلت ہے اور دنیا کے بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو بھی مشکلات ہوتی ہیں شرعی دینی دنیاوی جو بھی مسائل ہیں وہ مشکلات ہیں وہ براتی ہیں تو تین مرتبہ ہم دروت پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ف اجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ف اجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیعا فاطمت الزحرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ قالا سمیتو فاطمتا انہا قالت دخل علیہ برسول اللہ ف بعض الایام فقالا السلام علیکی فاطمتو فقلتو علیک السلام قالا انی اجدو فی بدنی ضعفا فقلتو لہو وعیزوک باللہ یا بتاو من الضعفے فقالا یا فاطمتو اتینی بالکسع اليمانی فغتینی به فاتیتو بالکسع اليمانی فغتیتو به والسردو انزرو اليه و ازا وشهو یذللو كاننه البدر فی لیلتی تمامه و کماله فما كانت اللہ ساعتا و ازا بولدی الحسن قد اقبلا وقالا السلام علیکی اممه فقلتو علیک السلام یقراتا انی والسمرتا فوادي فقالا یا اممه انی عشم طیبتا کاننها رایتو جدی رسول الله فقلتو نام ان جدك تحت الكسع فاقبل الحسن نحو الكسع وقالا السلام علیک یا جده یا رسول الله فتزنو لین ادخل معاك تحت الكسع فقالا وعليک السلام يا ولدی ويا صاحب حوزي قد ازنت لکا فدقلمه تحت الكسع فبا كانت اللہ ساعتا و ازاو بولدی الحسین قد اقبل وقالا السلام علیکی اممه فقلتو وعليک السلام يا ولدی ويا قرط عيني وسمرط فوادي فقالا لیا اممه انی عشام واندك رایتو رایتو تیبتا كاننها رایتو جدی رسول الله فقلتو نام ان جدك واخاك تحت الكسع فدن الهسین نحو الكسع وقال السلام علیک جده السلام علیک من اقتاره الله اتزنو لان ادخل معاك ما تحت الكسع فقالا وعليک السلام يا ولدی ويا شاف عمتي قد ازنت لکا فاقبلا اندزو علیک عبو الحسن علي بن ابي طالب وقالا السلام علیک يا بنت رسول الله فقلتو وعليک السلام يا عبو الحسن ويا امير المؤمنین فقالا يا فاتف ماتو انی عشام واندك رایحتا تیبتا كاننها رایحتو اخی وابن امی رسول الله فقلتو نام حاوه ما ولدیك تحت الكسع فاقبلا علي نحو الكسع وقالا السلام علیک يا رسول الله اتزنو لیان اكون معكم تحت الكسع قال له وعليک السلام يا اخي يا وسی يا خليفتي وصاحب اللوائي قد ازنت لکا فدخل علي تحت الكسع ثم اتيتو نحو الكسع وقلت السلام عليك يا عبتاه يا رسول الله اتزنو لیان اكون معكم تحت الكسع قال وعليک السلام يا بنتي ويا بزعتي قد ازنت لکا فدخلت تحت الكسع فلما تملا جميعا تحت الكسع اخزا بی رسول اللہ بی طرف الكسائی وا اومیا بیده الیمنا الی السمایی وقالا اللہم انہا اولائی احل بیت خاصتی و حامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمني ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم و ادو لمن عداهم و محب لمن احبهم انہم منی و انا منهم فاجعل سلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علی وعليهم و ازحب عنهم الرجس و اتحرهم تطهيرا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد فاجل فراجهم فقال اللہ عز و جل و ملائکتی سكان سمواتی انیما خلقت سمان مبنيتا ولا ارضا مدهیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلقا يدورا ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري اللہ فی محبتی هاولئی خمسة اللہزین هم تحت الكسا فقال الامین جبرایل ربی من تحت الكسا فقال ازوجا لهم احل بیت النبووة و مادن الرسالة هم فاتمتو وابوها وابعلوها وابنوها فقال جبرایل ربی اتازن لین احبت الى الارز لیاکونا معهم سادسا وقال اللہ نام قد ازنت لکا فحبت الامین جبرایل وقال السلام عليك رسول اللہ العليو لعلا يقروك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لکا وعزتي وجلال انی مخلقت سمان مبنيتا ولا ارزا مدهيتا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزیتا ولا فلقا يدورا ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد ازنا لینادقلا ماكم فحل تازن لي يا رسول اللہ فقال رسول اللہ وليک السلام يا مین وحی اللہ انه نام قد ازنت لکا فدخل جبرایل ومانا تحت الكسا فقال اللہ انداللہ قد اوها اليكم يقول انما يريد انما يريد اللہ ليزحب عنكم الرجس احل البيت ویتحر تطهيرا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد فاجر فراجر فقال علی لیبی رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكسا من فضل انداللہ فقال النبی صلی اللہ علی وعلي والذی بعثني بالحق نبی وستفانی برسالت نجی مذکر خبرنا حازا في محافل من محافل اهل الارز وفي حجم من شیتنا ومحبین اللہ ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علی عليه السلام اذن والله فزنا وفاز شیتنا ورب الكاب فقال برسول اللہ صلی اللہ وآله يا علی والذی بعثني بالحق نبی وستفانی برسالت نجی مذکر خبرنا حازا في محافل من محافل احل الارز وفي حجم من شیتنا ومحبین وفي محموم اللہ وفرج اللہ وحمه ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غمه ولا طالب حاجت اللہ وقز اللہ حاجته فقال علی السلام اذن والله فزنا تو یہ تھی حدیث قصہ جناب فاطمہ زہرہ جناب قصہ کی جو حدیث منخول ہے جو جناب فاطمہ زہرہ سے میں چاہوں گی کہ آج آج ہم نے یہ جو حدیث قصہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی کیونکہ بعض زفا ہوتا ہے ہمارے بچے ہر محفل میں سنتے ہیں لیکن اور اس کے بعد ہم اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہم حدیث قصہ میں جو ڈیٹیلز ہیں اس پر بات کریں اور یہ جو حدیث ہے اس سے بھی جناب فاطمہ زہرہ کی منزلت اور مقام آپ سمجھ سکیں گے کہ کس طرح آپ مرکز قصہ تھی آپ مرکز تھی آپ مادن رسالت بھی ہیں آپ حسن این کی مادر بھی ہیں اور آپ جناب رسول خدا کے جگر کا ٹکڑا بھی ہیں اور کس طرح اللہ نے شان بیان کی اور کس طرح جناب رسول خدا نے تعرف کروایا تو ترجمہ میں پیش کر رہی ہوں حدیث قصہ کا روایت کرتے ہیں جناب فاطمہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی بیٹی ہے محمد وآل محمد وآل عبداللہ بن انساری کہتے ہیں کہ میں نے سنا فاطمہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے والد اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا سلام ہو تم پر فاطمہ پس میں نے بھی کہا آپ پر سلام دیو فرمایا میں اپنی بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں پس میں نے عرض کی ہے پدر بزرگوار آپ کو کمزوری سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں فرمایا فاطمہ یمنی چادر لے کر مجھے اڑھا دو اور پس میں نے وہ یمنی چادر لے کر ان کو اڑھا دی پھر میں نے دیکھا آپ کے چہرہ اکتر سے ایسا نور ساتھ ہوا یہ جیسے چودویں کا چاند ہو جیسے پر اے مادر گرامی پس میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میری آنکھوں کے نور اے میرے دل کے میوے اے مادر گرامی میں آپ کے پاس پاک اور تیب کشبو محسوس کر رہا ہوں اپنے نانا رسول اللہ کی میں نے کہا تیرے نانا چادر کے نیچے موجود ہے پس حسن چادر کے پاس آیا اور کہا سلام ہو آپ پر اے جد بزرگوار اے اللہ کے رسول آیا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آپ کے پاس آجاؤں فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے حوز کوسر کے مالک اجازت ہے آجاؤں پس حسن چادر میں ان کے ساتھ داخل ہو گئے اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آگیا اور کہا سلام ہو تم پر اے مادر گرامی میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزن اے میری آنکھوں کی تھنڈک اے میرے میوہ دل پس کہا حسین نے مادر گرامی مجھے تو آپ کے گھر سے پاک طیب خوشبو آتی بھی محسوس ہو رہی ہے جیسے میرے نانا رسول خدا کی خوشبو ہے میں نے کہا بے شک تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر کے نیچے موجود ہیں پس حسین چادر کے قریب آئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے نانا کی شفاعت کرنے والے ہاں تم کو اجازت ہے آجاؤ پس حسین بھی چادر میں داخل ہو گئے پس آئے میرے پاس حسن کے باپ علی بن ابی طالب اور کہا سلام ہو تم پر اے اللہ کی رسول کی بیٹی میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے حسن کے بابا اے موجود ہیں میں نے کہا ہاں وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے موجود ہیں چناب علی بھی چادر کے پاس آئے اور فرمایا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں فرمایا تم پر بھی سلام دیو اے پدر بزرگوار اے اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں تو فرمایا جناب رسول خدا نے کہ تم پر بھی سلامتی ہو اے دختر نیک اختر اے میرے جگر کے ٹکڑے یہاں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کس طرح گفتگو کی کی کنارے پکڑ لی اپنا دائیں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیعت میرے خاص ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے محزون کیا جو ان سے لڑا اس نے مجھ سے جنگ کی ان کی صلاح میری صلاح ان کا دشمن میرا دشمن اور جو میرا دوست جو میرا دوست جو ان سے محبت رکھے یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں پس قرار دے اپنی رہبتیں اور برکتیں اور بخششیں اور رضائیں میرے اور میرے اہل بیعت سے دور کر دے ہر قسم کی نجاست کو جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے اللہ نے زوجل نے کہا کہ اے میرے ملائکہ اے آسمانوں میں رہنے والوں تحقیق میں نے نہیں بنایا آسمان کو بلند زمین کو گستردہ اور چمکتے ہوئے چاند کو روشن سورج کو اور فلک دور کنندہ کو جاری دریا کو اور بہتیوی کشتی کو مگر سوائے ان پانچ کی محبت کے جو چادر کے نیچے ہیں تو جیبرائیل نے ارس کی اے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہیں اللہ نے عزت و جلالت کہا کہ میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ یہ اہلِ بیتِ نبوت ہیں یہ رسالت کی کان ہیں یہ فاطمہ زیشان ہیں ان کے پدرِ بزرگوار ہیں ان کے شہر اور ان کے بیٹے ہیں اور جیبرائیل نے اس وقت عیز کی تھی پالنے والے اجازت دے کہ میں بھی زمین پر جا کر ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں فرمایا تم کو اجازت ہے پس جیبرائیلِ امین آئی عرض کی سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول خدا اے بزرگوبردر تجھ کو سلام کہتا ہے اور عزت و کرامت کا سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی میں نے نہیں خلق کیا آسمانِ بلند کو زمینِ گستردہ کو نورانی چاند کو زیابار سورج کو نہ ہی دور کنندہ فلک کو اور نہ ہی بہتے دریا کو اور تیرتیوی کشتی کو مگر صرف اور صرف تمہارے تفیل تمہاری محبت میں اور مجھے اجازت دی کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں کہ آپ بھی اجازت دیتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو اے امانتدار وحی اور میں نے تم کو اجازت دی پس جبرائیل بھی داخلے چادر ہو گئے اور کہا میرے پدر بزرگوار سے کہ اللہ نے وحی فرمائی اور فرماتا ہے تحقیق اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو ہر قسم کے رج سے دور رکھے اور اہل بیت کو ایسا پاک و طاہر رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے تو پھر جناب علی نے فرمایا میرے بابا سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے ہمارا اس شادر کے نیچے جمع ہونا کیا فضیلت رکھتا ہے خدا بزرگوبرتر کے حضور میں پس فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا جس جگہ یہ حدیث بیان کی جائے گی اہل زمین کی محفلوں میں اور اس میں ہمارے شیعہ اور ہمارے محب بھی موجود ہوں گے تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی ملائکہ ان کو گھیل لیں گے اور جب تک وہ بیٹھے رہیں گے میرے بابا اللہ کی رسول نے خدا کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر اے علی اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبو سے رسالت کیا نبی بنایا اپنی رسالت کے لیے چن لیا جس محفل میں یہ خبر بیان کی جائے گی اہل زمین کی محفلوں میں اس میں ہمارے شیعہ اور محب ہوں گے تو ان میں جو پریشان حال ہوگا اللہ اس کو نجات دے گا جو مقموم ہوگا اس کے غم کو دور کر دے گا جو طالب بے حاجت ہوگا اللہ اس کی حاجت بر لائے گا علی نے کہا خدا کی قسم ہم تو فائز اور سعید ہو گئے اور اس طرح ہمارے شیعہ بھی فائز اور سعید ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب کعبہ کی قسم اور آج ہم نے یہ حدیثیں اور بے شک کہ ہمارے مسئلے مسائل مشکلات پریشانیاں سب حل ہوں گی جناب فاطمہ زہرہ کے تفیل سے ہم سب کی دعا ہے کہ ان کی ولادت کی صدقے میں ان کی محبت کی صدقے میں پروردگار عالم ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل کرے اور یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اگلے ہفتے پھر یہی سلسلہ گفتگو رکھیں گے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ